اسلام علیکم تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں لازانیا چونکہ بہت ایزئے بہت مزیدار ہوگا امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا تو اس کے لئے ہمیں چاہئے چکن پاوڈر، نمک، کالی مچ اور لائل مچ، ٹومیٹو پیوری وینگر، چلی ساوس اور سویا ساوس اور یہاں پہ ہے لازانیا سٹریپس یہاں پہ ساتھ ہی میرے پاس چکن، چکن بریٹس فلک چلیں سے ہم اچھے سے چوب کر لیا ساتھی ہم نے اپنا گارلک بھی چوب کر لیا جو کہ میں نے چار سے پانچ جوے لے لئے تھے اس گارلک کو ہم اچھے سے ساوتے کر لیں گے یہاں پہ میں نے فور ٹیبل سپون آئل لے لیا جس پہ میں اپنا سارا چوب کیا وہاں گارلک ایٹ کر دیا ہے اس کو ہم اچھے سے ساوتے کر کے اس میں ہلکا سا جب براون کلر آج لے گا اس میں اپنا چکن ایٹ کر دیں گے چکن ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اسی طرح اس کو اچھے سے ساوتے کرنا اسے بھوننا اس کے اندر تاکہ گارلک اور چکن کی جو آپس میں کشبو ہے اور ٹیسٹ ہے وہ صحیح سے مرج ہو جائے تو یہاں پہ میں اسے اچھے سے بھون لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اپنا نیکس ٹپ اچھے جی اچھے جی تو ساتھ ہی میں نے اپنے لزانیا شرپس جو بوائل کرنے کے لیے میں نے اس کے پانی رکھ دیا اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون کے برابر نمک بھی ایٹ کر دیا ہے اسے اچھے سے بوائل ہو جائے تو اس میں ہم اپنا لزانیا اٹ کریں چلیں اس کی تو اچھے سے بھنائی ہوگے اس میں ہم اپنے سارے مسالیں اٹ کرتے ہیں چوکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں نمک کالی میں چکن پاوڈر اور ریڈ چیری پاوڈر اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم اس میں اٹ کریں گے ٹیمیٹو پیوری ٹیمیٹو پیوری میں نے میشلز کی لے تو یہ میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے برابر اس کو اب اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے تو مکس کرنے کے بعد تو یہاں ساتھ ہی میرے پانی کے اندر اچھا بوائل آ چکا ہے تو ہم اس میں اپنے لزانیا سٹرپس اٹ کر دیتے ہیں اور اس کو آپ نے فائیو ٹو سکس منٹس کے لیے اچھے سے بوائل کرنا ہے ہائی فلیم کے اوپر تو یہاں ساتھ ہی میرا چکن بہت ہی مزیدار قسم کا تیار ہو گیا ہے اس میں اب میں ایٹ کروں گی تھوڑا سب وینگر تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر اس میں ہم وینگر ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی میرے پاس ہے چیلی ساوس وہ بھی میں ایک ٹیبل سپون کے برابر اس میں چیلی ساوس ایٹ کر دوں گی اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے یہ سویا ساوس ہمارا چکن یہاں پہ بہت مزیدار قسم کا ریڈی ہو چک ہے تو چلتے ہم وائٹ ساوس کی طرف مجھے چاہیے کریم ملک پاک کریم بلو بینڈ اور آئل اور تھوڑا سی مینے چیز لے لیا تو ہم پہلے اس میں ڈالتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون کے برابر بلو بینڈ بٹر لے لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے تاکہ ہمارا جو یہ بٹر ہے یہ سڑے نہیں کیونکہ یہ اگر آپ اسے اسی طرح بنائیں تو یہ ایک دم سے جو ہے جلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں تھوڑا سا آئل لازمی آئٹ کرنا ہے تاکہ یہ جلینا اب ہم اس میں پوری کی پوری جو ہمارے پاس پیک ہے وہ پورا ہم نے شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر دینا اس کے ساتھ مکس کرنے کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے اور ہسا چکن پاودر ہس پہ ضرورت جتنا آپ کو پسند ہے آپ اس حساب سے اپنے لازمی آئٹ کر لیں اور اس میں مکس کر لیا ہے چیز تو اگر آپ کو زیادہ چیزی ساوس چاہیے تو آپ تھوڑی سی اور آئٹ کر لیں ویسے تو چیز اس میں ڈلنا ہی ہے تو ایک ہی بات ہے اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بہت زیادہ گوئی اور سٹیکی سا بنایا وائٹ ساوس تو اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے اس میں دودھ کیا کوئی بھی لیکوئید ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو یہاں پہ اب ہم اساملنگ کر لیتے ہیں تو فرس لیئر ہماری لازانیا جو ہے اس کی جائے گی سٹریپ تو میں اس کو تھری سٹریپس جو ہیں جس طرح آپ کا باؤل ہوگا جس شیپ کا اکارڈنگلی آپ نے اس کو کر لینا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں چلیں جی اب ہم اس میں ڈرگائیں گے ایک لیئر چیکن کی جو ہم نے چیکن تیار کیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو کچھ اس طرح سے چلیں جی اب یہ ہو جائے تو پھر ہم اس کے نیکس لیئر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ میں نے چیکن کے بعد وائٹ سوس اپنی آٹ کر لیا ہے اس کو ہم اچھے سے سپریٹ کریں گے چیکن کے اوپر اور اس کو آپ نے اس طرح سے چمچ کے مدد سے سپریٹ کر لینا ہے اس کو کر کے ہم نے پھر اس کے اوپر ایک اور لازانیا سٹریپس ڈال کر اس کی لیئرنگ کر لینا ہے تو آئی میں آپ کو پھر لیئرنگ کے بعد اس کو کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ساری لیئرنگ اپنی مکمل کر لی اب اینڈ پہ میں اس میں چیز ایڈ کر کے اچھے سے اس پہ چیز ایڈ کروں گی اور ٹاپنگ میں جو ہے میں نے لے لیئے ہیں آلیفز، ہیلوپینوز، شملا مرچ اور اس کو اچھے سے آپ کی مرضی اب ٹومیٹوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے اون میں ڈالنے جا رہے ہیں آپ نے اس کو اون میں رکھنا ہے ٹو ہنڈ ڈگریز پہ فر فائر منٹس اور یہاں پہ ہمارا لازانیا is ready آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا لازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا بھی ضرور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ ملات ملات ٹو ہرت ملات رکھا ٹو آئی ٹو آئی